پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں ہی پیوز پارٹی کی رکن اسمبلی نرگس فیض آوان نے راول پنڈی میں چار سالہ بچی سے زیادتی کے واقعہ پر پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ان کے سخت ارماس کے خلاف مسلم لگنون نے ایوان سے واقع اٹھ کر دیا اور جاتے جاتے کورم کی بھی نشاندہ ہی کر دی جس باعث اجلاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا مسلم لگنون کا کہنا ہے کہ بینگی تو قدرتی آفت ہے اس پر دھنے کا جواس نہیں دوسری طرف پیوز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہفتے کے روز دو بجے پنجاب سمبلی سے ایوان وزیر اعلیٰ تک مارچ کر کے وہیں پر دھرنا دیں گے ہمیں وزیر اقنوم کسی قسم کی دھمکی دینے کی کوشش نہ کریں کل ہم جائیں گے جس میں احمد ہمیں روک کے دکھا پیوز پارٹی نوازلی پر ملک میں مارشاللہ لگوانے کی سادش کا الزام آئیت کر رہی ہے تو مسلم لگنون نے بھی سینر کے انتخابات سے قبل سیاسی تبدیلی کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں مرکز منوازلی کی طرف سے وفاقی حکومت اور ایوان صدر کے خلاف احتجاج کے رد عمل میں پنجاب میں پیوز پارٹی کی طرف سے سبائی حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمرمن ممتاز خکر کے ساتھ لیاکت انساری دنیا نیوز لاہور